بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کے لیے اب زمین اور اسمان کے درمیان کوئی مسئلہ ایسا مام علی علی بات تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ ہو اور آپ اس کا دنیاوی یا مذہبی یا روحانی پہلو اس کے اوپر حضب توفیق جو ہے ہمارے مہمان اور مل کے ہم بات کرتے ہیں محمود جشتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ آج آپ کو پتہ کیا تاریخ ہے آج ہے پندرہ رجب اور پندرہ رجب جو ہے وہ شہادت شہزادی سیدہ زین اب کا دن ہے اور ایک عدبن بات کہوں آپ سے چند خواتین دیکھئے ہم لوگ ہمیشہ جو ہیں نا وہ مختلف مقامات پہ ان بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ کس کا کتنا رول ہونا چاہیے خاندان میں آگے پیچھے مردوں کا عورتوں کا کتنی جیب بات ہے کہ اگر اسلام کی پوری تاریخ لے کر تو اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کا بڑا کردار ہے اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں زکتی نہ اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر اب چند خواتین کو ب اسلام کی تاریخ میں سے صحابیات سمیت نکال دیں تو یقین کیجئے پورا کا پورا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پیراڈائم یا جو پوری پیرامیڈ بنی ہوتی ہے سٹرکچر کی تاریخ کی حوالے کی زہانت کی انٹرلیکٹ کی وہ پوری کی پوری ختم ہو جائے مسائل کے طور پر آپ صحیدہ ختیجہ کو اپنی تاریخ میں سے حدیث میں سے نہیں نکال سکتے ہیں امائشہ کو آپ نکالیں گے آپ کے پاس بہت کم مواد رہ جائے گا اور بہت کم ایسے میجر ایشوز ہوں گے ج کو ہماری ماں کو نہیں نکال سکتے آپ سیدہ فاطمہ کو اپنی تاریخ میں سے نہیں نکال سکتے آپ سیدہ زینب کو اپنی تاریخ میں سے نکال دیں تو یقین کیجئے ساری کی ساری اسلام کی تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے لے کے ہماری خلف راشدین کے زمانوں کے بعد کی تاریخ ہماری ان امارات کی تاریخ جن میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو امامتیں ہیں وہ خلافتوں میں خلافتیں جو ہیں وہ بادشترین شاہوں میں تبدیل ہو گئی وہ تاریخیں ساری زم ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اتنے بڑے قد اور ہمارے اتنے چھوٹے ظرف کہ ہم ان کے دنوں کی یادوں کو بھی اپنے خاندانوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر اور تذکرہ نہیں کرتے میں صحیح کہہ رہا ہوں چشتی صاحب کہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے بڑے خوبصورت آپ نے جملہ بولا کہ خلافت اور بادشاہت کے مابین تفریق کرنے والی یہ چند ہستیاں ہیں اور ان میں سے اگر سیدہ زینب کے کردار کو اور ان کے خطبات کو اور ان کی زندگی کو نکال دیا جائے تو کچھ بچھتا ہی نہیں ہے پیچھے نہیں رہتا ایسے وقت میں انہوں نے وہ علم بلند کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خطبات آپ سوچ کے تو دیکھیں کہ کیا محسوس نہیں ہوتا کہ عورتیں بھی اسلام کے اندر اسلام کی جو صحیح جہت ہے اسے بیان کرنے میں اصل آپ نے ایک بات پر غور کیا ہے جس پہ کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں یہ بات جو ہے میں دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ تمام میرے جو بہن بھائی سننے والے ہیں ان کو یہ حدیہ کر رہا ہوں بات سیدہ زینب کی تاریخوں میں روایتوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ واقعات جو کہ کربلا سے پہلے ہیں ان کی زندگی میں ہیں ہی نہیں پردے کا کیا مقام ہے کہ اما فاطمہ کہتی ہے سیدہ کہتی ہے کہ مجھے رات کو دفن کرنا اور کرنا بھی کس طرح جس طرح کے حبشا کے اندر باکس کے اندر کرتے ہیں وہ پردے کا مقام ہے لیکن باہر صرف عورت اس وقت آتی ہے خطبہ صرف اس وقت وہ مسجد میں دیتی ہے جب اسلام جو ہے اس کا علم جو ہے وہ بلند کرنا بلند کرنے کی ضرورت ہو اور کوئی اسلام کا علم بلند کرنے والا ویسی شخصیت موجود نہ ہو جیسا حق ہوتا ہے کیا بات ہے خدا کی قسم آج اپنی دعاوں میں سب کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو سیدہ کے صدقے میں ان کی چادر کے صدقے میں کیونکہ سب سے زیادہ جو غم آیا تھا وہ ان کی چادر کا غم تھا اور ابھی ذکر کروں گا کالس کے بعد بھی کہ بزار شام کیا کس کے اندر کیا رول ہے ختیجہ اسلام علیکم بیٹا جی میرا بیٹا سر میرا نام ختیجہ سکر ہے ختیجہ کشو ہے اور مدر کا نام میں ہے سشفر سلطانہ اچھا سوال پر میں بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں اور جسم میں بلکل بھی مدر کھاتی بھی ہوں تو کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی ہوئی چاہ مجھتا ہے مدر کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہے کچھ ہے کچھ کچھ کیا کہتے ہو جو کچھ ہے جو کچھ ہے مدر کوئی کچھ کروایا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھوں کہ کچھ مسئلہ ہے کافی بیماری آنے لگ رہی ختیجہ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا میری اکتیس سال کتنی اکتیس سارٹی وان آپ میریڈ ہیں نہیں پر سنگل ہیں آپ سنگل ہیں اور میریڈ کیوں نہیں کی ختیجہ نے میری مدر ابھی نہیں کرنا چاہ رہی تو ابھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی نشاندہ ہی جو ہے میں نے انتہائی پرخلوس طریقے سے آپ کو پیش کر دی ہے نہیں سمجھ میں آئی بات سارٹی سارٹی مجھے آگئے سمجھ تو بیٹے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اممہ کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے آپ کی اممہ کو ہدایت دے جب ماں اپنے بچوں کو اپنے لیے رکھنا چاہیں یا استعمال کرنا چاہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح یا غلط کر رہی ہیں لیکن ماں کو ماں بننا چاہیے لیکن وہ ایسا ویسا کوئی مستہ تو نہیں ہے نا مطلب جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ آئی ہے وہ یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں نا جسم کے اندر طاقت نہیں ہے یہ سمٹم ہے بہت زیادہ ڈپریشن کا اور یہ آپ کی والدہ کو بھی ہے تو آپ مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالیں ہم دو بہنیں اور میری سسٹر کی ایس بیس تیس سال ہو گئی ہے ان کی بھی وہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو ہدایت دے آپ نے اور آپ کی بہن نے دو چیزیں پڑھنی ہے تین چیزیں اگر آپ اجازت دے تو میں کہوں پڑھتے رہنا ہر وقت والدہ سے بھی کہنا اگر وہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھنا چاہے کوئی بات ہے ایک تو آپ نے یا ولی یا والی کی تسبیح پڑھنی ہے دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم اور اس تسبیح کو خاص طور پر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے یہ سیدہ عائشہ کی روایت سے رسول نے کہا ہے اور تیسری آپ نے اپنی ڈپریشن کے لیے جو پڑھنی ہے وہ ہے یہاں تک بس یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہو اور جب پروپوزلز آ جائیں یا جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ کا خیال ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا دونوں بہنوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا سمٹ کر دوگے تو اما پھر ذرا اور زیادہ سختی کرے گی آپ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا ٹھیک ہے پڑھتی رہنا اللہ تعالیٰ کا انساء اللہ کامیابی کرے گا اللہ ہدایت دے کتنا غم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا والدین کو چاہیے کہ اولاد کو ان کا حق دیں اب حق صرف یہ نہیں کہ آپ انہیں تعلیم دیں انہیں جو ہے ان کی خواہشات پوری کریں اچھا نام دیں لیکن حق ایک یہ بھی ہے کہ ان کی وقت پرشادی کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر مزید ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار نہ ہو اب یہ کہیں سمجھ آئی نہ جائے بات ہمیں اور بے رہ روی کی طرف نہ بڑھ جائیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور عورت کا مقام اللہ نے اتنا بنایا ہوا ہے کہ اگر ماں ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے وہ ماں بنے بیٹی ہے جی اسلام علیکم لبنا بیٹا جی میرا پتہ ہے مالک اسلام جی صاحب مجھے دو مسئلے ہیں ایک تو میرے حسابن کا میری شادی کو ساڑھے چار سال ہوگی ان کا کام نہیں حسابن کا نام کیا رکھا بیٹے نے زہد علی زہد علی کا کام نہیں چل رہا نہیں جی جبکہ میری شادی ہوئی ہے ان کا کل کام اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میرے نصیب ایسے ہیں کہ کام نہیں تمہیں اللہ کے رسول کے کال پہ حدیث پہ تو ہے نا فخر ہے نا ہاں جی تو اسی طرح ایک صحابی آیت ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا تو اللہ کے رسول نے کا شادی کر لو پھر نہیں چل رہا اللہ کے رسول نے کا پھر شادی کر لو تو یہ اپنے شوہر کو تو نہیں بتاؤ گی اس میں کیا برائی ہے اگر مقدر اسی سے کھلتا ہے تو کرنے دو تو ٹھیک ہے کرنے میں نے منع نہیں کیا پھر کی بات ہے اجازت دے دو گی جی دے دوں گی اگر اس سے ان کا نصیب کھلتا ہے نہیں گرانٹیاں کوئی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی یہ کرنی پڑ جائے پھر لمنہ تم اچھے دل والی عورت تم اچھے دل والی عورت اللہ تعالیٰ دیکھو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ہم کرنے کے قائل نہیں ہوتے میں بہت سی چیزیں کرنے کی ہمت نہیں رکھتا میں ان کا ذکر نہیں کرتا پھر اس پہ ایک تنز ہوگی لیکن میں دل سے ان کو اگری کرتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے تو پھر اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے ہمت ہے تم نے اچھی بات کی اس لئے میں نے تمہیں اس تھوڑے سے امتحان میں ڈالا ہے کہ تم چاہو گی تم نے اگر غلط بھی کہا ہو دل کے معاملات پر ججمنٹ نہیں ہے لیکن میں امانداری سے کہہ رہا ہوں اللہ اسی ہاں کی برکت سے مقدر کھول دے گا یقین کرو اپنے شہر کو کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور ہر وقت پڑھے اللہ اس کی تاروبار میں برکت ڈالے گا اور دوسرا میرے بھائی کا مسئلہ ہے میرے بھائی کا بہت مسئلہ ہے سات سال ہو گئے ان سے شاتی کو میرا پہلے سٹارٹ میں ٹھیک تھے بھائی کا نام اور بھابی کا نام بھائی کا نام سکندر ہے اور بھابی کا اور بھابی کا نام فائزہ ہے تو فارغ ہے سکندر صاحب سکندر فارغ ہے ان کی جاوب تھی ہے این آئیہ جب یہ کونٹریکٹ بیس والوں کو نکالا نہیں ہے تو ان کی جاب ختم ہوگی تین سال سے وہ کر رہی ہیں محنت مجدوری جو کرتے ہیں تین بچے ہمیں لیکن بس یہی مسئلہ ہے کہ روز لڑائیاں میں جو کہہ رہا ہوں کہ بس فارق ہے وہ لڑائیاں ہی ہیں لڑائیوں کا تعلق جو ہے نا میں ایمانداری سے میں اس بات سے نہیں اگری بالکل بھی کرتا اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ نوکری نہیں ہے تو لڑائیاں ہو رہی ہیں نوکری ہوگی تو لڑائیاں ہوگی نوکریوں سے لڑائیاں نہیں رکھتی مزاجوں سے لڑائیاں رکھتی ہیں اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایلبائی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کا جو بوجھ ہے وہ لوگوں پہ یا واقعات پہ یا حالات پہ یا کسی اور چیز پہ ڈالتے ہیں لڑائیاں جاری رہیں گی لیکن سکندر سے بھی کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور اپنی بیوی کے ساتھ بحث نہ کرے سکندر اور اس کی بیوی میں زمین اسمان کا مزاج کا فرق ہے اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو بس انہیں کہو کہ وہ پڑھیں اور آپ اپنے لیے لحول کی تسبیح اور آیتِ کریمہ کی تسبیح لحول والا قوتہ اللہ باللہ اور آیتِ کریمہ یہ دونوں تسبیحات بیٹا آپ پڑھتے رہیں اللہ آپ کے لیے بھی آسانی کرے گا اور آپ کے شوہروں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی حضور اخدس میاں بیوی کی لڑائی میں تجربہ ایک والی بات یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے برداشت کرنا تحمل اور اس کے بعد ایک وظیفہ چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ارز کروں کہ ایک دوسرے کا تصور کر کے یا حلیم اللہ کا ایک نام ہے ایک دوسرے کا تصور کر کے تصور ایک دوسرے کا کرنا ہے تصور ایک دوسرے کا کرنا ہے یا حلیم حلیم ایسا نام ہے کہ بردباد ٹھیک ہے اور یا حلیم یا سلام پڑھنا شروع کر دیں سلامتی بھی نازل ہوگی اور ایک دوسرے کے اندر اگر برداشت نہیں بھی ہے تو وہ بھی پیدا ہو جائے گی اور پھر رہا معاملہ محبت والا تو اس کے لیے یا جامعیوں پڑھیں دلوں میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی یہ دونوں تینوں اللہ کی اسمہ ہیں اور اسمہ الحسنہ سے فیض ملتا ہے حضور میں تو روز صبح اٹھ کے تمام اسمہ الحسنہ کی ایک تصویح کرتا ہوں اور تصور میں آپ ہماری بھابی کو رکھتے ہیں تصور تو دیکھیں جن کو ضرورت ہے وہ ہے ہم تو خدمت گزارے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم تو کہتے ہیں خدمت گزار ہے کمال بات ہے اور بالکل سچ بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یقین کر رہے ہیں وہ موسم خراب ہو نا تو اگر بیگم کہہ دینا کہ آج گرمی زیادہ ہے آج تھڑ زیادہ ہے تو میں سب سے پہلے اس کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ ایم سوری میری وجہ سے ہی ہوا ہوگا رشتوں کے تقدس ختم بحثی ختم اس میں کیا جاتا ہے یہی رشتوں کا تقدس رشتوں کا تقدس رکھنا چاہیے اور اس سے جو آپ نفع کمائیں گے وہ آپ کی اولاد کی تربیت ہوگا جی اسلام علیکم لورا لائی حیلو اسلام علیکم والیکم اسلام میرا پتر اللہ کا کرم اللہ کا کرم یہ میرے تین کوئسٹنز ہیں میں اگر جلدی جلدی حاصل کرلوں بسم اللہ ایک تو یہ ناموز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا جی جی ہمارے یہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے مطلب نعوذب اللہ یہ کچھ لوگ اگر ناموز رسالت میں مطلب ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم خود سے سزا دے دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے بہت اچھی بات کیا اچھا پیغام آیا بلکل ٹھیک بات بہت صحیح پیغام آیا ماشاءاللہ سلامت رہیے اگلی بات دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ابھی نائند میں ہے ماشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی وہ میٹرک کر لے تو اسلامی حوالے سے میں ان کی شادی کر دوں آت کل کا جو ماحول ہے جو وہ ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں بیٹی کا نام بتانا اور سر جی میری بیٹی بیٹی کا نام جو نائند میں ہے کشف انشاءاللہ انشاءاللہ اور سر میرا تیسرا اور لاسٹ پیرسن یہ کہ میں تو ایک سرکاری ملازم ہوں تو یہ ایک پروگرام جو وزیراعظم صاحب نے سٹارٹ کیا ہے میرا گھر میرا پاکستان تو میرا اپنا گھر نہیں ہے میں کراہ کے مقام میں رہتا ہوں تو میں نے جب بینک میں اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے کہ میری کوپس ہلری ہے باوہ نظر تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کے سینتیز ہزار اس میں سے کٹ جائیں گے سینتیز ہزار کٹیں گے سر تو پھر تو مجھے کرپشن کی طرف جانا پڑے گا بچ میں وہ کھلانے کے لئے تو یہ تو ایک مسئلہ میرے لیے ہے تو میں اگر اس حوالے سے آپ مجھے کوئی وزیفہ بتا دے کہ اللہ تعالی مجھے ہر چوتہ اگر میرے وزیفوں سے حکومت کو عقل شعور اور جو پالسی میکرز ہیں ان کو ہدایت ملنی ہو میں قسمان کہہ رہا ہوں میں الٹا لٹک کہنا درخت کے ساتھ تو وزیفی اور چلے کرنے کو تیار ہوں لیکن کیا کہا جائے اب سینتیز ہزار تقریباً چالیس ہزار پیہ جو ہے وہ اگر آپ نے کسی کی ایک لاکھ روپے تنخواہ میں سے کٹنا ہے تو باون ہزار میں سے مطلب کیسے مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں سوچنے والی بات ہے کہ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں یا صرف ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں میرا اپنا ذاتی خیالی ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے جو وسائل ہیں ان کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ غائب میں سے مدد کرتا ہے آپ نے لحول کی تسبیح لحول والا قوت اللہ باللہ کی تسبیح اور سورہ اخلاص کی تسبیح یہ پڑھتے رہنا ہے ایک بیٹی کشف کے لیے تم نے جو فیصلہ کیا میں چاہے وہ قانون کہہ رہا ہوں اٹھارہ سال بیس سال جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی لینا نہیں ہے مجھے لینا دینا ہے سیرت رسول سے اور سیرت سیدہ آئیشہ سے سیرت ختیجہ سے سیرت سیدہ فاطمہ سے سیدہ زینب سے مجھے ان سے لینا ہے اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ بلوغت جب آ گئی تو وہ شادی کے لیے تیار ہوتا ہے انسان وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں بیٹی سے کہنا کہ وہ دو چیزیں پڑھے یا ولی یا والی ایک اور یا رحمان یا رحیم یا کریم دو یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہے اللہ انتہائی جلدی رشتہ اس کے لیے کر دے گا اور رشتہ جب آ جائے تو پھر بہت زیادہ ادھر ادھر چیچوں نہیں کرنا پھر خاموشی سے کیونکہ رشتہ جب واک ان کر کے آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدر اللہ آپ تک مقدر کو لے کر آ رہا ہے پھر اللہ کے بھروسے فیصلے بہت سے کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ دنیاوی طور پر سمجھ میں نہ آئیں لیکن جو درمیان کے علاوہ پہلا اور آخری آپ کا سوال تھا نا یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے and coming from a person جو کہ لورا لائی میں رہتا ہے میں آپ کو بہت ہی کیا کہنا چاہیے محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں کہ قانون ہاتھ میں کسی صورت میں نہیں لینا چاہیے کسی صورت میں بھی مجھے کوئی کہے نا میں امانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے صحیح کیجئے مجھے کوئی کہے کہ یہ ناموس رسالت ہے میں اس شخص کی بات کے اوپر نینا تو بڑی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے میرے رسول کی کیسے کوئی کر سکتا ہے ناموس میرا نبی ہے میں اس بات سے بہت ذاتی اختلاف رکھتا ہوں کہ نبی کا مقام دیکھیں اور ہماری جگہ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے بہرحال ریاست کا یہ کام ہے ریاست کو ہی کرنا چاہیے اور جو لوگ ابھارتے ہیں اس بات پر میرے خیال میں وہ سہولتکار بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا گناہ کرنے والا ہے اور پاکستان نے اس معاملے میں کئی ایسے حادثات دیکھے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پاکستان کے لیے پاکستان کی فیس کی اوپر بڑا دبا بنے ہیں سیالکوٹ والا واقعہ دیکھیں لیا والا واقعہ دیکھیں یہ انتہائی گندے واقعات ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن آپ کی توسط سے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مال و دولت کی اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں حکومت کے سرکاری عہدے داران ہیں جو کہ حکومت کے پاور کوریڈوز میں ہے کہ حضور اکدس اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ غریب آدمی اگر سین تیس ہزار پر امینہ دے رہا ہے تو وہ کھائے گا کہاں سے وہ کہتے ہیں نا دھوئی گی کیا اور سکھائی گی کیا تو وہ کیا کریں گے وہ جو نہیں وہ جو اگلا پہلا والا لفظ ہے وہ میں نے نہیں کہنا کیونکہ وہ خواتین کہیں گی کہ آپ نے خواتون کے بارے میں ایسا جملہ کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات سے آپ غریب کرتے ہیں کہ جب ماں با بھائی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے فرائض سے جلدی سبقت دوست ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹی ہو چاہے جی جی اچھی بات ہے اگر ان کی جو ہے وہ بلوغت اور عمر جو ہے شریف پوری ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے فرائض کو ادا کر دینا چاہیے اور دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈگری کے باوجود بھی میں نے لوگوں کو دربدر پھرتے دکھا ہے بے شک ٹھیک ہے اور اس لیے یہ نہ دیکھا کریں کہ فلان کہ پہلے یہ سیٹل ہوگا تو یہ ہوگا نہیں سیٹل زندگی میں انسان کبھی نہیں ہوتا اللہ پر توقل کریں اللہ پر توقل کرنا شروع کر دیں رشتے خود بخود ہونا بھی شروع ہو جائیں گی اور سیٹلمنٹ بھی شروع ہو جائے گی اور میں اب اپنی بیچیوں سے عام طور پر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو خواہشات ہیں آپ اپنے مہر میں اپنے شوہر سے وہ شرط کے طور پر لگوائیں چاہے آپ پڑھائی ہو تعلیم ہو عمرہ ہو حج ہو جو بھی ہو آپ ان کو کانٹینیو کر سکتے ہیں زندگی میں جو بھی آپ کے خواب ہوں لیکن جب اپنی بیچیوں کو اپنی بھی ہو تو اس کو اویل ایس سون ایس پاسیبل کر لینا چاہیے جی اسلام علیکم بیٹا جی زبیر میں زبیر عشاء صادق بات سے بات کر رہا ہوں سر میرا ایشو یہ ہے میں نے گریجویشن کیا اور جوب کے لیے میں نے کافی جبوں پر اپلائے کیا گریجویشن کیسے چیز میں کیا بیٹا آپ نے انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی میں کہاں سے ٹھیک ہو گی بات چار سال کی گریجویشن تھی یہ جی جی چار سال کی ٹھیک تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہو زبیر سر میں جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں جوب کے لیے کہیں سے آج تک میل کا رسپونس نہیں آیا اور ایک دو جگہ پہ مطلب رسپونس آیا وہاں تو انہوں نے ریفرنس مانگیا میرے پاس ریفرنس نہیں کس چیز کا ریفرنس ریفرنس تو سب مانگتے ہیں ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ریفرنس کہیں کہ آپ باقی سچے آدمی ہیں جیسے سی وی کے نیچے لکھا ہوتا ہے ریفرنس آویلیبل آن ریکویسٹ وہ ریفرنس میں بھی ہے سر لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مطلب کوئی سفارش ہو اچھی جگہ سے کئی سے ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کام کی کوئی بھی دیکھو میں زندگی میں بہت عرصے تک ہیڈ ہنٹر رہا ہوں سفارش کوئی نہیں اس طرح سے کہتا کہ سفارش لے کر آئے تو پھر ہم کریں گے جہاں ضرورت ہو اور پتہ ہو کسی کو کہ یہ شخص میرے لیے یوسفل ہے وہاں تو انسان دو سیکنڈ کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے زبیر اس لئے پہلے تو یہ منفی خیال دل سے نکال دو اور تقوی اور توقع جو ہے وہ اللہ پہ رکھو دوسری بات یہ کہ کوشش کرو کہ ٹیچنگ کی طرف چلے جاؤ میرے خیال میں یہ بہت اچھی اپرچونٹیز تمہارے لیے ہوں گی کہ تم ٹیچنگ کی طرف جاؤ کیونکہ یہ آپ کا جو لب و لہچہ ہے میں لب و لہچہ کہہ کرو جو آپ کی پسنیلٹی آؤٹفٹ ہے یہ زیادہ ایز ایٹیچر بڑی اچھی رہے گی اور بڑی کنسٹرکٹیو رہے گی تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں اپنی تعلیم کو مزید آگے کانٹینیو کرنا چاہیے اگر تم ٹیچنگ میں رہنا چاہتے ہو چوتھی یہ بات جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پہلے کہنی چاہیے تھی مجھے وہ جو یہ کہ آئی ٹی کا بچہ اگر آئی ٹی سے اپنا رزق گھر بیٹھ کے نہیں کما پا رہا بائی ٹریڈنگ بائی اینی ٹھنگ تو پھر اس کو دوبارہ سے ری تھنگ کرنا چاہیے کہ میری جو صلاحیت ہے اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کیونکہ آج کی دنیا میں دکان پہ بیٹھ کے اتنا ٹریڈ نہیں ہوتا جتنا ٹریڈ آن لائن ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہے یہ ہر دنیا کے ہر ملک کی بات ہے میرے خیال میں اس طرف بھی توجہ کرو اور تم چھوٹی ٹریڈنگ سے نکل کے بڑی ٹریڈنگ کی طرف جانے کی بہت بڑی صلاحیت رکھتے ہو شریف آدمی ہے آپ اچھے انسان ہیں دو چیزیں پڑھئیے یا زل جلال وال اکرام یہ اللہ کا نام ہے بزرگی کا اور جب بزرگی انسان پہ اترتی ہے تو وہ رسک کی صورت میں آتی ہے اور دوسرا آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے دونوں پڑھتے رہو اللہ سانیہ دے گا جوب ٹیچنگ کی طرف تم نے جانا ہے زبیر اور کہیں آپ نے نہیں جانا کیونکہ آپ سٹریس نہیں لے سکتے پریشر نہیں لے سکو گے جوب انوائرمنٹ کا یا جوب پیس کا اس میں بھی سٹریس ہوتا ہے لیکن وہ کمپیرٹیولی کم ہوتا ہے نصرہ السلام علیکم بیٹا سلام بلال بھائی السلام علیکم والیکم سلام سب سے دلے دوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسفاظر آپ کا شکر جو اہدہو لا شریک ہے جس نے مجھے ایک بات پھر آپ سے بات کرنے کا شرفت آئی سلامت رہیے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتے دے آپ تو اب میری نماز میں بس دعاوں میں ضرور ہوتے ہیں ایٹومیٹکلی آجاتے ہیں ذہن میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے ہمیں اسی طرح رہنمائیہ تلگنے کی توفیق دے بھائی میں نے پچھلے باہوی آپ سے کال کی تھی اور میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لئے شہر کے لئے دعا کی درخواست کی کہ اللہ پاکہ ہماری ایمان میں ایسے حتمیر ایسے نیا اور زندگی میں برکت آتا کریں بھائی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جو وضائف وغیرہ ہم کرتے ہیں مثلا نسم اعظم یا کلمہ شریف یا تفصر اللہ یا تفبیحات تو یہ کسی عالم یا پیر کامل وغیرہ سے پوچھ کے کرنی چاہیے یعنی اقتداد میں زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے تو میری تو عادت ہے کہ میں کوشش کرتے ہیں کہ میں ہائے وقت کچھ نہ کچھ حلافہ کا ذکر کرتی رہوں کام کرتے ہوئے بھی ویسے بھی ماشاءاللہ سے نمازوں کے بعد بھی تحجید کے قائمی تو پلیز آپ مجھے میرے نام کے حساب سے وہ تفبیحات تجریز کریں جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کام یار دی اور راحت کا کمان بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلام کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اللہ پاک مدینوہ کی حاضر نصیب کریے میری دعا ہے میری دل کی اثر گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے بھائی اوقات نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بس اس کی رحمت اور بے شک یہ بناوا ہے بس اللہ مجھے اور بس مجھے ابن شوہر اور بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ بلدی آمین 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 اللہ پاک اچھے کرے اللہ پاک بس ہمیں ان کی محبت نصیب کرے اور ہماری بیٹیوں کو بھی اور ہمیں بھی ان کی نقشہ آمین 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 بھائی آپ سے دعا لیتی ہے مجھے اتنا سکون ملتا اتنی خوشی ہے دل کرتا کہ ہر ہستہی میں آپ کو کال کروں سلامت رہیے آپ ضرور کیجئے آپ مجھے یہ بس بتائیے کہ میرے نام کے حساب پہ جو اللہ پاک سلامت رہیے میں اس بات پہلے تو اس بات پہ اپنا ایک ردعمل دے دوں جو آپ نے درمیان میں پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وضائف یہ اجازت کے بغیر نہیں پڑنے چاہیے وہ ایک میں کیا اس کا جملہ ریپیٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے بھائی سب سے بڑا جو بابے ہماری زندگیوں میں وہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم بات باقی تو نیچے والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں باقی تو کوئی شئے ہی نہیں وہ میں جملہ نہیں پورا کہنا چاہتا کیونکہ وہ پکڑ ہو جاتی ہے وہ خدا کے ولیوں جب حدیثوں میں باتیں موجود ہوں جب روایتوں میں باتیں موجود ہوں جب ابو حریرہ رضی اللہ حضرت امام علی کرم اللہ حضرت ابو بکر یہ جب حضرت موسیٰ شریع جب اتنے اتنے جیئر صحابہ کے کال قائم ہوں موجود ہوں پھر اس پہ کوئی اجازت کسی سے لینی ہے کسی کا مطلب بابا اتنا بڑا ہے کہ وہ کہے گا میں اجازت دوں گا تو اللہ کے رسول کا کال پڑنا ہے یا اللہ کا کال پڑنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْاَلَحِ رَاجِيُونَ اتنی جاہلانہ بات اور اتنی بے وکوفانہ بات یہ پتہ کیوں کرتے ہیں تاکہ معافی کے ساتھ کہہ دوں جملہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈریں اور ہم سے اجازت لیں اور اپنے ذکر اذکار میں بھی ہماری پرمیشن چامل ہو کوئی ذکر بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکر میں کیا کہا میرا ذکر کرو کیسے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کروٹوں کے بل اس کے بعد قومہ ڈالا قومے کے بعد کیا لیکن ذرا زیادہ اب اس میں لیکن ذرا زیادہ میں تو آپ کی لیمٹ لیس ہے جب کوئی کہتا ہے کہ اتنا پڑھ لو مثال کے طور پر پروفیسر احمد رفیق صاحب کہتے ہیں تین سو تفاہ پڑھو ہم نے پوچھا پروفیسر صاحب کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں یار میں نے اس کو باندھ آئیتا کہ وہ کم از کم اتنا تو پڑھے نا یا کچھ روایتوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثال کے طور پر تیتیس تیتیس چوتیس تفاہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تسبیحات جیسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں وہ تعداد آپ ضرور کریں جو کہ کہا ہوا ہے جو نہیں تو اس کے اوپر آپ کیوں بابند کریں گے اور کونسا ایسا باب ہے جو کہ اس کے اوپر اپنا فتوہ لگا سکے اس پر انہ لیلہ پڑھی ہے حضور اللہ اور بندے کے مابین حائل ہونے کی کوشش مت کیا ہائے ہائے اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کیا کریں اور اللہ کے جو بندہ یاد کرتا ہے اللہ کے نبی کے بعد تو کسی کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اللہ کے نبی نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تمہارے نام کی آداد یہ ہوں گے تو تب تم یہ پڑھنا کھلے اسماع الحسنہ بھی موجود ہیں اور دعائیں بھی موجود ہیں آیتیں بھی موجود ہیں اللہ اور بندے کے تعلق کو جس قدر مضبوط کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے ہم آئیشہ پڑھ رہی تھی یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ کے نبی پڑھتے نماز سے اور کہا کہ آئیشہ میں یہی کہنا چاہتا تھا اس سے اللہ سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے ختم ہوگی بات جہاں نبی آجائے جہاں ماں آئیشہ آجائے پھر وہ میں کہوں گا ہمارے بابے اتنے بڑے ہوگئے اِنَّا لِلَّا وِنَّا لَحِ رَاجِهُن کہ وہ ہمیں بتائیں کہ رسول کی بات کو ان کی اجازت سے پڑھنے توبہ کریں اور اپنے نام کی نسبت سے تین تصمیع پڑھنی ہیں یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تینوں نام اور یہ نام پتہ ہے کہاں پر ہیں یہ وہاں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہے اس کو تھنڈا کیا ایک دو یا رحمان یا رحیم یا کریم دعاوں کی قبولیت اور تیسرا لَحُلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّ تمام تر طاقتیں اللہ کی ہیں میری کوئی طاقت نہیں ہے جب یہ سمیشن اور آجزی ہوتی ہے تو یقین کیجئے وہ ہمارے استاد محترم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ دعاوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پر لگا دیتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز دوبارہ ٹینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کالز جب آتے ہیں جب کوئی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور دعاوں کیلئے کہتے ہیں وہ مجھے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں یہ جو موتبرپن ہے یہ لفظ صحیح استعمال کر رہا یہ موتبرپن معاشرے میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے دوسروں کو بزرگ سمجھنا دوسروں کو اس قابل سمجھنا کہ جن کے متعلق اچھا گمان رکھا جا سکے گمان سب کے بارے میں اچھا رکھنا چاہیے لیکن وہ ذرف رہے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بد زبانی اور بد گمانی سے اجتناب کرو پھر دعا دعا ہی عبادت ہے یہ وہ دعا ہے جو آپ اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے کر رہے ہیں یہ وہ عبادت ہے لوگ عبادت اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو عبادت کسی اور دوسرے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں کو امریکہ سے کال کر کے کہا اس نے کہا کہ آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں میں نے کہا ہاں بیٹا میں ضرور کرتا ہوں اس نے کہا میرا یہ حق آپ کی گردن پر ہے یہ اچھی گفتگو ہے یہ اچھے محول ہیں یہ اچھی باتیں ہیں میرے خیال میں وہ جو روشنیوں کی دنیا ہیں ان سے نکل کے اس علم کی دنیا اور اس محبت کی دنیا کا سفر ضرور اختیار کرنا چاہیے وہ جو چکوچونت تیز تر روشنیاں ہیں وہ آپ کی عقل کو بھی اندھا کر دیتی ہیں یہ اچھے مزاج ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جب اس بچی سے بات ہوئی دعا بھی کی اور دعا میں یاد بھی رکھا اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعاوں کو قبول فرمائے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی واکنٹ اسلام علیکم بیٹا ہاں جی اللہ صاحب میں میں واکنٹ سے بول رہی ہوں میرا مسئلہ یہ میرے حضرت نے انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا وہ مجھے لینے نہیں آ رہے ہیں انہوں نے گھر چھوڑ دیا آپ کس کے گھر میں ہے ہاں جی امی کے گھر پیوں میں نہیں تو آپ کے شہر آپ کے پاس رہ رہے تھے جی میں ہواں ساتھ ہی رہ رہے تھے لیکن دو ماں ہوئے ہیں انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا میرا سوال اور ہے بیٹا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے شہر کے ساتھ اپنے سسرال میں تھی یا میکے میں تھی تو آپ اپنے میکے آپ میکے خود تشریف لائیں یا وہ چھوڑ کے گئے وہ چھوڑ کے گئے ہیں کس وجہ سے تھوڑی سی انبن ہوئی ہے ہماری پیچ میں رائی ہوئی ہے تھوڑی سی تو ان کا میں تمہیں نہیں رکھوں گا تو مجھے چھوڑ گئے تھے تو دو ماہونے والے ہیں تو وہ مجھے لے کے ابھی تک نہیں گئے ہیں اچھا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے لینے آئیں گے نہیں تو آپ پہلے یہ سوال کا جواب دیں کہ آپ انبن بند کریں گی میں سوال تو یہ ہے نا بیٹا جی اگلا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا جی بوجھ کے ساتھ رشتے نہیں چلتے میری بچی رشتے بوجھ کے ساتھ نہیں چلتے لگج کے ساتھ نہیں چلتے رشتے پہلے آپ زندگی کا یہ فیصلہ ایمانداری سے کر لیں کہ آپ انبند چھوڑیں گی اگر تو آپ چھوڑیں گی تو پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی آپ کے لئے سانی کرے اگر بد نیتی رکھ کے آپ نے چاہنا ہے کہ وہ مجھے لینے بھی آئے تو پھر مناسب بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا شہر ہے آپ اس کے ساتھ میسج کریں بات کریں فون کریں اس کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھیں لیکن بوجھ نہ ڈالیں یہ جو ڈنڈے کے زور پر رشتے چلتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلتے اس لیے میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جو شخص دو مہینے سے رابطے میں نہیں ہے لیکن اس نے کوئی بھی اور قدم نہیں اٹھایا وہ آپ کو وقت دے رہا ہے کہ آپ سمجھیں ذرا انسان بنے اپنی زمان کو اور اپنے خیالات کو ذرا تھوڑا سا متمین کریں تو انشاءاللہ رشتے آگے چلیں گے ضرور چلیں گے آپ نے آیتِ کریمہ ایک اِنَّ لِلَّهِ وِنَّ الْاِحْرَاجِونَ دو اور تیسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم لہ یہ تینوں تسبیحات آپ نے پڑھتے رہنا ہے تینوں تسبیحات آپ نے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سہولت بھی کرے گا آسانی بھی اور خاموشی کے ساتھ ویٹ کرو لیکن اپنے میاں کے ساتھ فون پہ میسیجنگ پہ کسی بھی صورت میں اپنی محبت کا اظہار ایمانداری کے ساتھ کرتے رہو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ جی اسلام علیکم جی بٹا سامیہ جی بٹا السلام علیکم والیکم السلام جی میں سامیہ بات کریوں ملتان سے جی جی ملتان السلام علیکم میرے نہ بھائی ہیں ان کا نام ہے عمران جی اور میری والدہ کا نام ہے مسرد میرے بھائی کیمیکل انجینئر ہیں لیکن ان کی جاب لگتی ہے دو سال بعد دائی سال بعد وہ حجد کہاں کرتے ہیں کام عمران کیمیکل انجینئر ہے کہاں کام کہاں کرتے ہیں پاکستان میں یا باہر نہیں نہیں پاکستان میں ہی کرتے ہیں اچھا عمران کی شادی ہوئی ہے نہیں انمریڈ ہے ایک تو عمران سے کہیے کہ اگر وہ میڈل ایس چلا جائے گا تو بہت بہتر رہے گا اور خاص طور پہ وہ مسکت یا سعودی عرب میں جائے گا تو بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ دوسری چیز اسے کہیے کہ یہاں بھی اگر جاب اس کو کرنی ہے تو دو چیزیں پڑھے ایک تو سورہ اخلاص کی تلاوت کبھی نہ چھوڑے ہمیشہ اور ہر وقت پڑھتا رہے دوسرا لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کی تسبیح ہرگز نہ چھوڑے جب میں کہتا ہوں تسبیح تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں پکڑ بھی لیں تو اس میں میرے لئے تو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے تاکہ یاد داشت رہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تذکرہ یہ ذکر ہر وقت کرتے رہے دونوں کرتا رہے اور اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی عمران کا آپ کو پتا ہے مزاج نوکری والا ہے نہیں انڈیپینڈنٹ سا انسان ہے وہ سا نہیں بلکل انڈیپینڈنٹ انسان ہے لیکن باہر کا ملک دونوں جو میں نے آپ سے کیا یہ زیادہ بہتر ہوں گے اس کے لئے لیکن پاکستان بھی اس کے لئے برا نہیں ہے یہاں بھی اس کی جاب جو ہیں وہ بلکل آویلبل ہوں گے انشاءاللہ دونوں تسبیحات پڑتا رہے پڑتا رہے حضور اکدس جتنی بھی خواتین ہیں ہماری اسلام کی تاریخ میں آپ آگے تک بھی آ جائیں تابعین سے تبا تابعین تک آ جائیں حسن بصری تک حسن بصری سے آگے رابیہ بصری تک آ جائیں ان خواتین کے کردار کو اگر نکال دیں اسلام کے مزاج سے تو رہ کیا جاتا ہے بات کرنے کو یہ تو صرف آپ اسلام کی بات کریں کسی بھی معاشرے سے خواتین کو نکال دیں تو کچھ نہیں رہ گیا کیونکہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ علامہ مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کی کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا وہ اس لیے ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرتی ہیں اور وہ معاشرے کا ایک کلیدی حصہ بھی ہیں بے شک ہے لیکن یہ جو ہماری عائمہ خواتین ہیں جنہوں نے عبادات سے ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک درس دیا ہے وہ یہی درس ہے کہ اللہ اور بندے کا ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اگر اللہ نے آپ کو رشتے عطا کیے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ان رشتوں کو عزت اور احترام اور تقدیس دے جائیں لیکن پہلے خود بھی تو بنانا ہے نا ٹھیک ہے اگر خود نہیں ہے تو کہیں گے کیسے اس کے لیے اپنی ذات جو ہے اس کو یہ جو لفظ ہے نا چشتی صاحب یہ بڑا خوبصورت ہے اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا کہا یہ نابگینے ہیں یہ نازک کانچ ہے اس کو خم وہ جو ٹیڑا کہتے ہیں نے ٹیڑی پس لی وہ ٹیڑے ایک ٹیڑا ترجمہ صحیح نہیں لگتا جو میں معافی کے ساتھ اپنے آئیمہ اکرام سے علمہ اکرام سے کہتا ہوں ترجمہ ہونا جی خمدار 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 ہے لغوی اعتبار سے لغت بہترین چنی نہیں گئی لغت نہیں چنی گئی تو اس کو ذرا سخت لفظ دیا گیا خمدار ہے آپ گینہ ہے اس کے لیے مردوں کو بھی اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے فرمایا کہ اگر وہ ایک دن میں ستر مرتبہ غلطی کرتی ہے تو اسے معاف کر دی تو چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی جو خمدار چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے حضور اعتبار ان ساری نازو کا نابگینہ خواتین میں سے جب اس خاتون کا سیدہ زینب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا کردار جو کربلا میں دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اپنے بھائی کو جو امام میں وقت ہیں ان کو مشورے دینے ان کو حوصلہ دینا ان کے تمام ان کے شہادت کے بعد اس سارے محول کو شہدہ کو سنبھالنا اس کافلے کو اپنے پاس گرد رکھنا اس کافلے کی سرداری لے کر سفر کرنا اس سفر کے اندر خطبات دینا اور اس دربار میں کھڑیوں کے اپنے نانا کی جو آزان ہے اس پہ ٹوکنا مطلب اسے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت تو وہ تمام کام کر سکتی ہے وہ تمام عہدے اور رتبے نبا سکتی ہے جو سیدہ زینبی نبا کے دکھائی ہیں اگر وہ کرنا چاہیے تو چاہے وہ اس وقت کے امام کی بہن ہو اور امام اس وقت شہادت لے چکا ہو اور نیزم پہ سر لگی ہو اور ظلم و اشتبداد اور حق کی آواز نہیں بند ہو سکتے جو ہے سچ اور حق کی آواز بلند کرنا یہ سنت زینبی ہے یہ سنت زینبی ہے اچھی بات کی اس لئے اگر آپ غور کیجئے تو عقیدت کے طور پہ جتنے بھی امام بارگاہیں آپ دیکھتے ہیں ایران میں یا عراق میں تو ان لوگوں نے ان کے نام الگ رکھی ہوئے جو خواتین کے امام بارگاہیں ہوتے ہیں وہ ان کو زینبیہ کا نام دیا ہوا ہے اور دوسرے جو امام بارگاہ ہیں وہ آدمیوں کے ان کو حسینیہ کا نام دیا ہوا ہے لیکن ایک بڑی خوبصورت بات کے مثال کے طور پہ آپ کبھی بھی کوئی چیز ایسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ آپ کے شہر کے نام کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں یہ کلچرز اس لئے اقبال کو ہمیشہ کہتے ہیں اقبال لاہوری لاہوری نسبتیں ہیں نسبتیں ہیں یہ زینبیہ ایک نسبت ہے اور حسینیہ نسبت ہے لاہور جو ہے وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں حضور اقتصر ہم اپنے ان تذکروں کو گئے ہیں کہ گفتگو کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس الفاظ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں گفتگو کے لئے ہمارے پاس الفاظ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری نیتوں میں اور ہمارے الفاظ میں جو تقاضہ علم ہے اللہ اس کو ایمان کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ